بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چند نبی دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد حضرت نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا حضرت نو علیہ السلام کا نام نو اس لیے پڑا کیونکہ وہ اپنی قوم پہ بڑا نوحہ کرتے تھے روتے تھے گریہ زاری کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو تقریباً ساڑھے نو سو سال اسلام کی دعوت دی ساڑھے نو صدیان اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن ان ساڑھے نو سو سالوں میں صرف چالیس مرد اور چالیس عورتوں نے اسلام قبول کیا ٹوٹل اسی لوگ اسلام لائے باقی سارے منکر رہے حتیٰ کہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی منکر رہے حضرت نو علیہ السلام ایک پہاڑی پہ چڑھ کے باعواز بلند یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ و انا رسول اللہ کہ لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں لیکن یہ کلمہ سن کے کئی لوگ تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے اور کئی اپنا مو چھپا لیتے اور کئی لوگ تو حضرت نو علیہ السلام کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے ایک دن حضرت نو علیہ السلام کو انہوں نے گلے میں رسی ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ تین دن تک تکلیف میں رہے بے قرار رہے حضرت نو علیہ السلام پھر بھی برابر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہتے تھے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی دین کی دعوت دیتے تھے اور حضرت نو علیہ السلام اپنی تکلیف کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتے تھے کہ یا اللہ میں ان کو بلاتا ہوں میری بات نہیں مانتے میں تیری طرف بلاتا رہتا ہوں میری بات نہیں مانتے ایک دن حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے کہ کافروں نے آکے اتنا مارا کے کپڑے لہو لہان کر دی حضرت نو علیہ السلام کی بیوی وہ بھی یہ دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگی کہ ان کو مت مارو یہ دیوانہ ہو گیا ہے اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے تو جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنی بیوی کے موں سے یہ بے عدبی کے الفاظ سنے تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ میرے اپنے گھر والے ہی میرا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں ان کو بڑا تیری طرف بلائے انہوں نے میری بات نہیں مانی تو ان سب کو ہلاک کر دے ایک بھی بندہ نہ چھوڑ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لیے اب ان پہ عذاب آنے والے ہیں ان کو کہو تیار ہو جائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نو علیہ السلام کو ایک درخت لگانے کا کہا کہ زمین میں ایک درخت اگائیں غالباً جنت سے ایک ٹہنی لاکے دی جو کہ حضرت نو علیہ السلام نے مٹی میں لگائی اور اس سے ایک درخت بنا چالیس سال کے بعد ایک اتنا لمبا چوڑا درخت بنا کہ اس کی چڑائی چار سو گز اور لمبائی چھے سو گز تھی اب اس درخت سے کشتی بنانی تھی تختیں بنا کے اس درخت سے کشتی بنانی تھی وہ جتنا عرصہ وہ درخت یعنی چالیس سال تک بڑھتا رہا اتنا عرصہ جو عورتیں تھی اپنے بچوں کو حضرت نو علیہ السلام کے پاس لے کے آتی اور آ کے کہتیں دکھاتیں کہ یہ نبی ہے جس کی اپنے بات نہیں ماننی بڑے ہو کے بھی ان کی بات نہیں ماننی یہ دیوانہ ہو گیا ہے یہ اسے ہے ویسے تو حضرت نو علیہ السلام نے جب یہ بہیوئر لوگوں کا دیکھا تو بڑے افسردہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان چالیس سالوں میں عورتوں کو بانچ کر دیا بچے پیدا نہیں ہوتے تھے تو جب وہ درخت بڑھا ہو گیا اس کے تختیں بنائے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام سارا گائیڈ کرتے گئے کہ کس طرح تختیں بنانے ہیں ان کی شاخوں کے کیل بنائے گئے وہ کیلوں کے ذریعے تختوں کے ساتھ کشتی بنائی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً سوہ لاکھ تختیں تھے ان پہ سب سے پہلے تختیں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا گیا اور اس کے بعد دوسرے تختیں پہ حضرت شیس علیہ السلام کا تیسرے تختیں پہ حضرت عدریس علیہ السلام کا چوتھے تختیں پہ حضرت نو علیہ السلام کا پانچویں پہ حضرت موسیٰ کا چھٹے پہ حضرت صالح کا اور ساتویں تختیں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام لکھا گیا اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار تختیں نکالے گئے اور ان پہ انبیاء کرام کے پیغمبروں کے نام لکھے گئے اور سب سے آخری تختیں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا اب اس کشتی کا جو طول تھا وہ ایک ہزار گز کا تھا اور چار سو گز کا اس کا عرض تھا جب کشتی بن رہی تھی تو لوگ بڑا ہسے کہ پانی تو ہے نہیں یہ کشتی کہاں پہ چلائیں گے وہ ان پہ ہستے تھے تو حضرت نو علیہ السلام ان پہ ہستے تھے کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے ان پہ موت آنے والی ہے تو یہ کیسے خوش ہو رہے ہیں یہ ہس رہے ہیں یہ کتنے لا علم ہیں اب جب کشتی تیار ہو گئی تو چار تختیں کم تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان چار تختوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دوستوں کے نام لکھنے ہیں ان چاروں دوستوں کے نام بھی بتا دیئے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان گنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ یہ چار تختیں دریائے نیل میں ایک درخت ہے اس سے بنائے جائیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ درخت لے گیا ہو میرے لئے لیکن بیٹوں نے بات نہ ماننی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اوج بن انک ایک شخص تھا اسے کہا کہ تو جا کے وہ درخت لے دے دریائے نیل میں سے مجھے تو میں تجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دوں گا اوج بن انک ایک بہت لمبا اور طاقتور انسان تھا تو اس نے وہ گیا اور درخت جڑوں سے اکھار لیا لاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تین جو کی روٹیاں دی وہ تین روٹیاں دے کہ ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں روزانہ بارہ ہزار روٹیاں کھاتا ہوں اور پھر بھی میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو بسم اللہ پڑھ کے یہ تین روٹیاں کھانا شروع کر اس نے بسم اللہ پڑھی اور تین روٹیاں کھانا شروع کی ابھی دوسری روٹی پہ پہنچا تھا کہ اس کا پیٹ بھر گیا خیر حضرت نو علیہ السلام نے اس درخت سے باقی چار تختیں بنائے اور ان تختوں پہ چار یاروں کے نام لکھے اور کشتی مکمل ہو گئی اب اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہا تھا کہ جب توفان آئے گا تو آپ کے گھر میں جو روٹیاں پکانے والا تنور ہے اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اب حضرت نو علیہ السلام کو انتظار تھا کہ جب پانی تنور میں سے نکلا اس وقت عذابِ الہی کا آغاز ہو جائے گا اس کشتی کی تین منزلیں تھی تین طبقے تھے پہلے طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں حضرت نو علیہ السلام اور تمام مومنین جو ان پہ ایمان لے آئے تھے تیسرے طبقے میں چار پائے وغیرہ یعنی ہر چیز کا ایک ایک جوڑا انہوں نے کشتی میں بٹھا لیا حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنان جس کا نام تھا وہ بڑا مغرور تھا کہنے لگا کہ میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا ایمان نہیں لیا تھا کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جوں گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا سوائے اس کشتی کے جو اس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ ہی صرف بچیں گے لیکن اس نے بات نہ مانی وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا خیر جب وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اللہ کا عذاب شروع ہوا تو آسمان سے اور زمین سے دونوں طرف سے پانی نکلنا شروع ہو گیا آسمان سے گرم پانی آیا اور زمین سے سرد پانی اتنا پانی آیا اتنا پانی آیا کہ چالیس روز تک مسلسل پانی آتا رہا اور جو بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تھا پانی کی ایک موج آئی اور اس کو بھی بھا کے لے گئی اور پانی اتنا آیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئی پہاڑوں کے سرے بھی ڈوب گئے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا پانی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی تو چھے ماہ تک ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کشتی اس پانی پہ بہتی رہی بہتی رہی چھے ماہ گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے زمین نے پانی کو چوسنا شروع کیا اور پہاڑوں کے اوپر والے سرے سرے نظر آنے لگے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کے رک گئی اب میں تھوڑے سے آپ کو کشتی کے حالات بھی بتاتا چلوں کہ کشتی میں کیسے دن گزرے اس کشتی میں شیطان لائن بھی سوار تھا وہ سور کے ذریعے کشتی میں آیا تھا اس نے سور کے ناک پہ ہاتھ پھیرا تو چوہے پیدا ہو گئے جو کہ کشتی میں سراخ کرنے لگے جب حضرت نو علیہ السلام کو پتا چلا تو اللہ کے حکم سے حضرت نو علیہ السلام نے شیر کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا جس سے دو بلیاں پیدا ہوئیں ان بلیوں نے ساری کشتی کے چوہے کھا لیے اس دن سے بلی اور چوہے کی دشمنی پیدا ہو گئی اس کے بعد جب کشتی ملک شام میں جا کے جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ سارے پہاڑوں کے اوپر اوپر والے ہی سے سیرے نظر آنے لگے اور پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا تو حضرت نو علیہ السلام نے ایک پرندے کو زمین پہ بھیجا کہ جا جا کے حالات معلوم کر کیا وہ کیسے ہیں تو وہ پرندہ آیا اور کھانا چگنے میں مصروف ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے پرواز کی نعمت سے محروم کر دیا پھر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کو بیچا وہ جا کے سارے حالات معلوم کر کے آیا اور حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لئے دعا کی کہ یا اللہ اسے مخلوقات پیار کریں یہی وجہ ہے کہ آج ہم کبوتر کو بڑا پیار کرتے ہیں محبت سے پالتے ہیں اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام بیج اور جڑے جو اس کشتی میں رکھی تھی وہ زمین میں لگانے شروع کر دی سارے بیج اور جڑے مل گئیں لیکن انگور کی جڑ نہ ملی تو حضرت نو علیہ السلام نے شیطان کو کہا کہ یہ تو نہیں چھپائی ہے یہ تیرہ ہی کام ہے اس نے کہا ہاں یہ میرے پاس ہے میں ایک شرط پہ آپ کو انگور کی جڑ دوں گا کہ جب آپ انگور کو زمین میں لگائیں گے تو آپ ایک دفعہ پانی دیں گے اور تین دفعہ پانی میں دوں گا حضرت نو علیہ السلام نے اس کی یہ شرط قبول کی اور شیطان لائین تین دفعہ جو پانی دیتا تھا وہ لومڑی شیر اور سور ان تینوں کو مار کے ان کے خون کا پانی دیتا تھا یعنی ان کا خون اس کی جڑ میں ڈالتا تھا یہی وجہ ہے کہ جو انگور سے شراب بنتی ہے تو شرابی کا مزاج ان تینوں جیسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ لومڑی جیسا ہوتا ہے پھر شیر بن جاتا ہے اور اس کے بعد سب سے آخر میں وہ سور جیسا بن جاتا ہے یہ سب دیکھ کے شیطان نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا اے شیخ الانبیاء آپ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے آپ مجھ سے مانگے کیا مانگتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے ملون تو یہ بتا کہ تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے وہ کہنے لگا اے شیخ الانبیاء گناہ تو آپ نے کوئی کیا نہیں لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہزاروں کافروں کو ہلاک کروا دیا اب وہ سارے میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ بات سن کے اتنا روئے کہ سو برس تک روتے رہے ایک دن حضرت نو علیہ السلام نے شیطان ملون سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جائیں گی وہ کہنے لگا حسد تکبر لالچ اور بخل یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گی پھر یہ ساری چیزیں بتا کہ شیطان وہاں سے چلا گیا اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے کشتی کی لکڑی سے ایک مسجد بنائی جو کہ اللہ کا حکم تھا اور جدی پہاڑ پہ ایک مسجد بنائی گئی اور وہیں پہ ایک بستی بن گئی اس بستی کا نام سمانین تھا حضرت نو علیہ السلام اور تمام جو اسی آدمی تھے مومن مومنات وہ سارے وہاں پہ رہتے تھے اس کے چند روز بعد حضرت نو علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کی اولاد میں سے سام، ہام اور یصف یہ باقی رہے اور یہ ساری مخلوقات ان تینوں کی اولاد ہیں اہلِ عرب اور عجم سام کی اولاد ہیں اور اہلِ حبش ہام کی اولاد ہیں جو کہ سیاہ فام جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہام کی اولاد میں سے ہیں اور اہلِ ترکستان یصف کی اولاد میں سے ہیں ایک دن حضرت نو علیہ السلام سو گئے تھے تو ان کے جسم سے سطر کا کپڑا الگ ہو گیا ہام کی نظر پڑی تو وہ ہنس پڑا اور سام کی نظر پڑی تو اس نے کپڑا جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کا سطر ڈھام دیا جب حضرت نو علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو یہ سارا ماجرہ سنا تو سام کو تو دعا دی اسی وجہ سے ان کی اولاد میں سے پیغمبر پیدا ہوئے اور ہام کو بدعا دی اسی وجہ سے ان کا مو سیاہ ہو گیا اور ان کی نسل بھی آگے سے سیاہ ہی پیدا ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی عمر مختلف روایات میں مختلف ہے کسی نے چودہ سو سال بتائی کسی نے ہزار سال بتائی کسی نے ساڑھے نو سو سال بتائی تقریباً ایک ہزار یا ساڑھے نو سو سال کے اردگرد حضرت نو علیہ السلام نے عمر پائی جب حضرت نو علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو فرشتوں نے پوچھا اے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا پایا تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا بس اتنا سا محسوس ہوا اتنی عمر پانے کے بعد بھی تو دوستو یہ تھا حضرت نو علیہ السلام کا قصہ بڑی محنت سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیا کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو